ہندوستان کا کوئی خطہ زمین جونپور کی علمی یافت کا حریف نہیں ہو سکتا جونپور کی جو تاریخی یافتیں ہیں خاص طور سے آپ اندازہ لگائیں اردو کی پہلی کتاب ہندی کی پہلی کتاب اسی نواح کی یادگار ہے علامہ اقبال پہلے شائر ہیں پہلے مفقر ہیں جنہوں نے شنکرہ چاریہ کا اور گیتہ کا ذکر اپنی پہلی شائری فلسفیان شائری کے پہلے بج ہوئے یعنی اسرار خودی 1915 کے موقع میں بھی کیا ہے لکھنا پڑھنا تو ایک انر ہے لیکن ذہانت اور تخلیق ایک الگ شائع ہے پوری ہندوستانی شائری میں یعنی ہندی میں تو برس سلسکر شائری میں بارہ ماہ سے کی روایت ہے تیرہ ماہ سے کوئی روایت نہیں ہے لیکن اردو میں ایک شخص تیرہ ماہ سے لکھتا ہے عطبی جو یہیں اور ہوتک کے رہنے والا ہے دلی کے قریب کا صوفیوں کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو جونپور بناہوں چشتیاں قادریہ سوروردیاں مداریاں اور کیا اور کیا سارے سلسلے اور سارے قبیلے یہاں ہوتی ہیں گاؤں کی فضاء بڑی خوشگوار ہوتی تھی موسموں کے اعتبار سے ہم بہت پرکیف ہوتے تھے ہم گاؤں کے لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کب تقسیم ہوئی ملک تقسیم ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ماہر اقبالیات محقق نقاد اور استاد پروفیسر عبدالحق آئیے ان سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں عبدالحق صاحب ریختہ روبرو سیریز میں یہ ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش ہے جس میں ہم بہت اہم عدبی شخصیات کو زہمت دیتے ہیں اور ان کی زندگی کے احوال سے خود بھی واقف ہوتے ہیں اور جو عدب کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی واقف کراتے ہیں آج ہم آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر بھی گفتگو کریں گے آپ کی علمی خدمات پر بھی گفتگو کریں گے آپ کے تعریف میں یہ بتانا بھول گیا کہ دلیج یونیورسٹی کے شعب اردو میں آپ صدر رہے اور آج پروفیسر ایمریٹس ہے آپ نے تذکروں پر کام کیا تاریخ پر کام کیا لغت پر کام کیا تحقیق پر کام کیا تنقید خاکے اتنے شعبیں ہیں جن پر آپ نے اپنی خدمات ہمیں دی ہیں غالباً 1939 میں آپ کی ولادت جان پور میں ہوئی تو اس وقت یعنی آپ کے بچپن کا جان پور کیا تھا گھر کا ماحول کیا تھا اور مختصراً والدین کے بارے میں خاندان کے بارے میں اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں تو انعیت ہوگی عزیزم سب سے پہلے تمہیں اس فاؤنڈیشن کا شکرزار ہوں کہ دور سے اس ادارے کی جلوگری کا ذکر تو سنتا تھا لیکن آج بقول اللہ ما کے آج ان آنکھوں نے دیکھا تو عالم ہوا روشن جیسی کیفیتیں اور وہ میں آپ کا بھی شکرزار ہوں کہ آپ سے جب بھی ٹکراہ ہوتا ہے تو انٹرویو کے بہانے یہ نوبت آتی ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں اور میں اپنے ایک عزیز کے سامنے روح بروح جواب دے ہوتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ ایک دہات میں جنم لینے کا جو فیضان ہوتا ہے اس سے بھی فیضا بھی ہوا لیکن وہاں کی جو کوتہیاں ہوتی ہیں وہ لغزشے پا بھی زندگی کے ساتھ کم سے کم ضائع دور میں میرے سادوہ بچتا رہیں والدین پڑھے لکھے نہیں تھے بس روزہ نواز کی حد تک کچھ صورتیں ان کو یاد تھیں جسے وہ بڑی نیاز بندی کے ساتھ ادا کرتے تھے حد یہ کہ میرے والد صاحب دس سال تک گاؤں پر دھان ہوئے اور بلا مقابلہ ہوئے ان کو دس خط تک بھی نہیں کرنا آتا تھا تو ہندی میں ہمارے مولوی صاحب تے گاؤں کے مزفر حسین صاحب انہوں نے ہندی میں کسی صورت دست کرانا سکھایا اور کبھی بھی یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ قسمت کے اجائبات ہیں جس کے والدین ناخاندہ ہی نہیں حرف شنانسی سے بھی کوسوں دور رہے ہو اور اس کا ایک بیٹا ظاہرے کی آج کے تلمی میار میں وہ ایک یوں کہیے کہ عالی تعلیم یاحتہ ہو اس کے بارے میں تو نمیس ہو سکتا تھا لیکن یہ قسمت کی بختاوری کہیے کہ پڑھنے سے ہی مشکلہ تھا والدہ کی تاقیت تھی شروع میں تو قرآن شریف پڑھنے کا اور ہمارے گاؤں میں پہلی بار ایک خاتون مشی شہر جو ہمارا قصبہ ہے تحسل ٹاؤن ہے گاؤں سے صرف تین میل کے فاصلے پر ہے ایک خاتون بیعہ کے آئیں تو وہ قرآن شریف بے وگی کے بعد قرآن شریف کا درس دینے لگیں تو ان کے ہاں میں نے قرآن شریف سکھا پڑھنا سکھا اور گاؤں میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جو اردو اسلامی آئی سکول کے نام سے زمانے میں اسلامی آئی سکول کے نام سے ہوا کرتا تھا وہاں پر گاؤں کے ہی ایک ٹیچر تھے وہ زفر سمجھتا ہو تو وہ زبرستی بچوں کا نام لکھیا کرتے تھے تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے کچھ بچے داخل ہوں اور اردو کے نام پر کچھ پڑھنے والے ہوں تو وہ استراش پہ رہتے تھے کہ مسلم گھرانوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے دو سال کا تین سال کا ابھی وہ ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو بھی وہ نام لکھیا کرتے تھے اس طرح سے نام لکھا گیا اور اس اسلامی آئی سکول میں بھی جس کا نام زمانے میں اسلامی آئی سکول ہوا کرتا تھا بعد میں اس کو اردو میڈیام آئی سکول رکھا گیا درجہ دو تک وہاں پڑھائی ہوئی لیکن گاؤں کی فضاء بڑی خوشگوار ہوتی تھی موسموں کے اعتبار سے ہم بہت پرکیف ہوتے تھے مثلا آج جس گرمی کا شکوہ ہے یہ گرمی ہم لوگوں کے گھر میں نہیں گزرتی تھی عام کے باغوں میں یا شہتوت کے باغوں میں اس طرح گزرتی تھی کہ وہاں دن کا کوئی احساس نہیں گھنے باغ عاموں کے اور وجہ بے وجہ گاؤں کے سارے بچے یا تو والدین سے مفرور ہو کر کے یا دوپہر کی دھوپ سے بچنے کیلئے وہ گھنے باغوں میں بڑے مزے سے کھیلتے کھاتے تھے اور ترہ ترہ کے کھیل بھی ہوتے تھے لیکن مجھے میری بتوفیقی تھی کہ مجھے کھیلوں سے کوئی انصبت نہیں تھی کبھی کبھار کبھڑی کھیل لیا کرتا تھا یا ذرا اور بڑا ہوا تو والی بال اس کے علاوہ مجھے کسی اور کھیل سے کوئی شوق نہیں تھا والدہ کی داقیت تھی اور ظاہر کے والدہ ہی کی ذریعہ میری پر وشوشی والی صاحب تو بامبئی میں تھے اور وہ ٹیکسٹائل بامبئی ٹیکسٹائل مل میں تھے بعد میں کلیکو مل میں وہ داخل ہوئے مزدوروں کی فراہمی کا ان کے پاس گویا ایک طرح سے کاروبار تھا جو گاؤں سے مختلف علاقوں سے جو کارشناص ہوتے تھے یا جن کے اندر ہنر تھا اور یہ وہ علاقہ ہے کہ کپڑا سازی کا یہ علاقہ میں سوچتا ہوں کہ پوری ہندوستان مشہور ہے میرے گاؤں سے ہی تھوڑے فاصلے پر بدو ہی شہر ہیں بنارس بھی تھوڑی فاصلے پر ہے تو ظاہر کہ کالین سازی اور بنارس ان کی ذردوزی کا کام تو یہ ہنر دور دراز تک کہ اپنے گاؤں میں کچھ لوگ جانتے تھے اور دعاوں میں بھی اس طرح سے لوگ کر کے لگا کے اپنا کام کرتے تھے تو وہ ہنر جو ہے وہ بمبی کی ملوں میں پر اڑا کام آتا تھا اور یہ کاریگر جو گاؤں سے اس طرح تجربہ رکھتے تھے تو والد صاحب کے ذمہ یہ کام تھا اور ظاہر ہے کہ ان کی پوری زندگی اسی میں گزری لیکن شکر ہے کہ ہماری زمین جو ہے بڑی ذرخیز تھی پورے گاؤں کی زمین بڑی ذرخیز تھی اور اس کی ذرخیزی کئی عالم تھا کہ کبھی گاؤں والوں کو کسی دوسرے گاؤں یا شہر کی کوئی ضرورت نہیں پڑی خود کفیل تھے سبزی سے لے کر کے ہر چیز ہر کاشت موجود اور باغوں کے تقریباً بیشتر پھل جو ہندوستان میں رائج ہے موسمی پھل تو اس لئے زندگی میں ایک خوشگواری بھی تھی اور ایک ایک کفالت بھی تھی اب پرائمری سکول تو دو تک تھا اسلامیہ سکول وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مچی شہر کی اسلامیہ سکول میں داخلہ ہوا اس زمانے میں یہ بھی اردو میڈیوم سکول تھا اب بھی ہے اور اسی جگہ پر قائم ہے تو یہاں شہر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ظاہر کہ میں گاؤں کا برشندہ گاؤں کے آدھا بلکل مختلف تھے جب مچی شہر کے برشندوں سے ملاقات ہوئی وہاں کے طلبہ سے ملاقات ہوئی کبھی کبھی ایک لیکن بہرحال وہاں اس زمانے میں جو حضرات تھے ان لوگوں نے ہم لوگوں پر خاص توجہ دی اس لئے کہ ان اسازہ کی رشتدانیاں بھی گاؤں میں تھی تو ان کا آنا جانا بھی تھا اور والی صاحب سے ان مدرسین صاحبان کا ایک خاص تعلق بھی تھا تو مولوی عزیز صاحب مولوی خرشی صاحب اور مولوی عجاز صاحب یہ سارے حضرات وہ تھے جو بڑی انائت اور کرم فرمائی کا خیال لگتے پرائیمیری سکول سے فارغ ہونے کے بعد وہاں میڈل سکول تھا مچی شہر میں میڈل سکول میں داخل ہوگا اور ظاہری کہ یہ مچی شہر کیونکہ تحصیل ٹاؤن ہے تو میڈل سکول اعلیٰ پیمانے کا میڈل سکول تھا بہت اچھی عمارت بہت اچھا اس کا کیمپس بھی تھا لیکن بدقسمت یہ تھی درجہ آٹھ میں ہی تھے تو گویا اب ہائی سکول اسی بلڈنگ میں پھر ہائی سکول کا معاملہ درپیش ہوا تو ہائی سکول بھی وہیں سے کیا اور وہاں کے بھی اسازہ بڑے دل نواز اور بڑے کرم ساز ملے خاص طرح سے حافظ مہدی صاحب اختر صاحب اور وہ دوسرے اسازہ بھی جو انگریزی کے ہندی کے اور مختلف زبانوں کے مختلف مضامن کے تھے تو ان سے ایک جلہ ملی اور ان سے ایک علم کی تحصیل کا ایک شوق پیدا ہوگا اچھا کچھ ان کی زبان کچھ ان کا لحظہ کچھ ان کا اندازہ بیان اور رکھنا خواہو تو ظاہر ہے اس نے بہت متاثر کیا ظاہر ہے اگر ایسے ہو تو طلبہ متاثر ہوتے ہیں اور خاصوں سے ہم آسر اختر صاحب جو ہوا کرتے تھے یہ عرضو لکھنوی کے شاگر تھے شائری بھی کرتے تھے اور خانہ کی بزاہیت شائیت ان کی تھی حافظ مہدی صاحب بڑے عالم بھی تھے شہر کے خطیب بھی تھے لیکن یہاں ایک بزرگ شخصی دعا کرتی تھے ملانا مہد جعفری کی جو شہر کے رئیس تھے سب سے بڑے رئیس اور سیاست میں بڑا دخل تھا یعنی مچی شہر کے سیاست میں بہت دخل تھے لیکن ان کی ایک لائبری تھی جو بڑی تو ایک نایاب ذخیرہ تھا اس ذخیرہ کا ذکر ملانا عرشی رامپوری نے اپنی کتاب میں کیا ہے اپنی مقالے میں کیا ہے اور انہوں نے دیکھا بھی ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت تو ظاہری کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ لائبری کے کبھی جانے کے تفاق نہیں ہوا لیکن جب میں دہلی ایورسی آیا جب تھوڑا رسیس سے تھوڑا شغف ہوا تو اس کے بعد میں نے اس لائبری سے استفادت کیا اور اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا ہائی سکول کرتے کرتے انیس سے پچھوڑ میں ہائی سکول کیا تو فوراں میرے والدین تو پڑھائی نہیں چاہتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کاشتکاری کی وہ سمالیں اور زمینوں کی دیکھ بھال کریں اور ان کی نظر کے سامنے سے جو کہ اکلی اولاد تھی تو ظاہر کی خواہشتی تھی ان کے اوفیتی خواہشتی یہ کہیں چلے جائے ان کے سامنے رہیں لیکن ہمارے وہ تایا نے جو اس زمانے میں گھرکپور میں تھے اور کس زمانے میں کوٹ آف وارس کے منیجر گا کر دے تھے تو خاصے بالے نظر تھے ان کی سرویس اور ان کی نظر میں میں شاید کچھ اچھا لگا تو انہوں نے کہا نہیں تم گھرکپور پڑھو گے تو انہوں نے مجھے گھرکپور بلا دیا گھرکپور میں جارلی اسلامیہ کالج میں یعنی گریجویشن کے لیے آپ نہیں ابھی انٹرمیڈیٹ کے لیے اچھا انٹرمیڈیٹ کے لیے آپ گھرکپور چلے گئے اچھا میں ذرا سا یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں یہ تعلیم کا یہ سفر ترتیب میں اسی طرح آگے بڑھے گا لیکن چونکہ ابھی جانپور میں موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ گھرکپور ہم شفٹ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ یہ بتائیں کہ جانپور یہ جو شہر ہے اتر پردیش کا یہ جو خطہ ہے یہ تاریخی اعتبار سے علمی اعتبار سے کس قدر مالہ مال ہے ڈاکس اپ یہ تو بعد میں مجھے احساس ہوا جب وہ ذرا سا علم سے خاصل تحقیف سے جب ذرا تعلق بڑھا تو اندازہ ہوا کہ جانپور تو ماضی میں تو ظاہری کہ مرکز علم و عدب تھا اور وہ اس کی جو علمی فتوحات ہیں اب میں یہ آپ سے بلا تکلیف حرص ہندوستان کا کوئی خطہ زمین جانپور کی علمی یافت کا حریف نہیں ہو سکتا جانپور کی جو تاریخی یافتیں ہیں خاص طور سے آپ اندازہ لگائیں کہ اردو کی اردو کی پہلی کتاب ہندی کی پہلی کتاب اسی نواحہ کی یادگار ہے ملہ دعوت کی چند آئین جو ہندی کی پہلی کتاب ہے وہ اردو کی پہلی کتاب ہے اگرچہ اردو کی پہلی کتاب اس نے اردو میں لکھی پہلے میں لکھی اردو خط میں لکھی یہ اسی دیار کی دین ہے یعنی اور اور ملہ دعوت وہ شخص ہے چند آئین وہ کتاب ہے جس نے خسروں کی پوری تعریف کو غلط ثابت کر دیا ہے خسروں کے جس زبان اور جس ان کے کلام اور جس ریختے پر بعض لوگوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں ملہ دعوت کی اس کتاب سے سب غلط ہے اس لیے کہ خسروں کی زبان وہ نہیں ہے جو ملہ دعوت کی ہے دونوں ہمس رہے ہیں معاصر ہیں دونوں تیرہویں صدیقی یاد کر رہے ہیں لیکن دونوں کی زبانوں میں جو فرق ہے اب تک جو خسروں کا کلام اردو میں شائع ہوا ہے حالانکہ حافظ بہن بشیرانی سے اب تک بہت سے ہمارے ماہرین تحقیق نے خسروں کے کلام کو غلط ثابت کیا ہے تو یہ جونپور وہ دیار ہے یہی پر ہمارے اردو کی تاریخوں میں ساری اردو کی نصری تاریخوں میں جونپور کرتا ہے کہ مولانا عبد الرشید گنگوہی خطبن منجھن اور آپ چھوڑ دیئے میں تو اس پر فاکر کرتا ہوں کہ یہی دیار ہے جہاں پدماوت لکھے گئی جس کا کوئی حریف نہیں ہے یہی دیار ہے جہاں رامائن کی تخلیق لی اور یہی وہ دیار ہے جو گوتم گدھا کی سرزمین ہے یہی وہ دیار ہے بنارزی جونپور بنارز میں ترپن میل کا فاصلہ ہے کہ جہاں کبیر نے جنم لیا اور پورا ایک پندھ شروعا اور یہی سے کچھ تھوڑے دور اور چلیے تو گورکپور یہی وہ دیار ہے یہ سہاری سرقی کا ہی علاقہ ہے جہاں گورکنات گورکپندی شروع ہے تو یہ مذہبی اعتبار سے علمی اعتبار سے اور میں چونکہ آپ تو عدوشتنا سے عدمی اعتبار سے آس کروں کہ اردو کا کوئی خطہ اتنا شاداب نہیں ہے جو جونپور کی ماضی کی یادت ہے اور آج بھی میں آپ سے آس کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی بات کا اعتراف کیا ہے شب شروعا فاروقی کے سلسلے میں کہ یہ دیار مشرق جو ہے یہ آج بھی ہندوستان کی عدبی نمائندگی کا ایک نشان راہ ہے آپ یہ دیکھئے فراق یہی ہیں نیرالہ یہی ہیں اور یہی پر اسلامی الہیات کی جو سب سے مارکتل آرہ کتاب لکھی گئی شمس بازغہ جو آج بھی قاہرہ اور اسلامی انیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے پڑھا جاتی ہے یا ہندوستان پڑھا جاتی ہے تو یہ جونپور کی یادگار ہے یہی پر ہمارے شہر میں تفسیر رشیدی بھی لکھی گئی خانقہ رشیدیہ کی جوانی ہے تفسیر رشیدی لکھی گئی مولانا محباللہ لہابادی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فضوط الحکم کی تشریر لکھی یعنی ابن عربی کی کتاب کا کی پہلی تشریر جو ہے یہ اسی سے اور اس کے بعد یہ ایسی تاریخ ہے کہ آج بھی شیبلی اور رشید احمد صدیقی کا کوئی حریف نہیں ہوتے ہیں یعنی مغل پیریڈ میں بھی یہ خطہ بہت مرکزی مقام رکھتا تھا یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے خاصت سے ڈاکٹرز سعید صاحب نے جو تحقیق کی ہے کہ شرقی سلطانیز آف جونپور نو سو علماء کی پالکیاں ہر سال نکلتی تھی نو سو علماء کی پالکیاں اور یہ ہر خطے زمین محلوں کے نام بھی ملہ ٹولہ حکمہ ٹولہ فلا ٹولہ فلا محلہ فلا گاؤں یعنی ان علماء حضرات کے نام پر گاؤں اور محلے آباد تھے اور ان کی بیسہ ان کی پالکیاں نکل دیتا اور ابراہیم لودی نے جب اس کو شکست دی تو شرقی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور وہاں کے تمام علماء پھر ان کو جبرن کہیے یا کہیے کسی صورت سے ان کو آمادہ کیا کہ وہ دلی و منتقل ہوئے بلکہ ہمارے شیخ اکرام نے تو مسلم سلطنت انڈیا میں لکھا ہے کہ دہلی میں علم کا چراغ جونپور کے علماء کی بدلت روشنگ با کیا بات؟ آپ اندازہ لگائیں تو یہ تو سرزمین کی تاریخ ہے اور یہی نہیں میں آپ سے ملکہ سیاسی بات کر رہا ہوں جو شاید اچھی لگے کہ اسی سرزمین نے چھے وزیر آزم دیئے ہیں ملکوں اور ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کے جہاں کی نواسے اور وہ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے تو اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ رہی ہے اور میں آپ سے سکروں کہ محلے محلے نہ سہی لیکن ہر شہر میں ہر قسمے میں ایک لائبرری معقول لائبرری اور گاؤں میں بھی لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق نہ ہونے کے باوجود بھی زبانی کتابیں سننے کا بڑا چلن تھا اچھا بھی جو کچھ دیر قبل ہم باتیں کر رہے تھے تو اگر گاؤں میں کہ ایک شخص پڑھتا تھا اور ایک حجوم سنتا تھا چوپال بنا کے لوگ سنتے تھے چاہے وہ مرسیہ کی محفیل ہو چاہے وہ حضر خانی کی محفیل ہو حد یہ ہے کہ انور جیسا ناویل بھی میں نے اپنے ایک بزرگ سے ہی سنا آگر چاہے بزرگ کو کسی درمیان ہم لوگ کو بیٹھنے کی اجازت پہنگ با کرتی تھی وہ باباز بلند پڑھتے تھے اور وہ ہم لوگ سنتے تھے اس طرح سے ملاج شریف کی محفیل ہیں شہادت نامہ فاطمہ نامہ وغیر وغیر تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے سنا ان کا سہرہ تھا خلیل خان صاحب جو پدماوت کو محفیل ملاتی پہ پڑھا کرتے تھے تو یہ پوری فضا جو ہے بڑی یعنی حرف سناسی کی عام فضا نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ علم سے بیگانہ نہیں تھے اور میں یہ آپ سے بذکروں لکھنا پڑھنا تو ایک انر ہے ظاہر ہے لیکن ذہانت اور تخلیق ایک الگ شائع ہے بلکہ تو جونپور کی جو وہ فضا تھی وہ اس اعتبار سے بڑی پختہ اور بڑی تخلیق آور تھی جس نے بہت سے لوگوں کو اب آپ سمجھے کہ مچی شہر میں کوردہ شہر چھوڑا تھا شہر لیکن جونپور کے اسازہ کی شاگردوں کی تاعتات حضرت داکھ کے شاگردوں کی بڑی تاعتات مچی شہر میں جی جی اور وہ ایک عرصے تک ان لوگوں نے شیر و عدب کی محفیلیں باختہ ضابطے کو طابق ترخی مشاعریں اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ شاید ہندوستان میں کہیں نہیں ہوا کہ یہ جو آشورہ اور بارفات کے جو جو محفیلیں یا ان کے جو میلے لگتے تھے تو ان میں مختلف بزرگوں کی غزلیں یا ان کے ناتیں اور ان کے مرسیے پڑھنے والے ایک گروہ در گروہ چلتے تھے کاروہ کی صورت میں چلتے تھے اور ان کا ایک جلسہ ہوتا تھا جلوس کی صورت میں ایک استاد کے نات پڑھی جا رہی ہے اور اس میں بیس پچیس پچاس سو دو سو لوگ صرف ہو رہے ہیں اور وہ گزر رہا ہے پھر دوسرے استاد کہا رہا ہے تو اب ظاہر کے اس فضا میں تو اب آپ یقین منیے کہ میں بچتی شرائعہ تو اب یہاں بیتبازی کا شوق تھا اب بچوں سے بیتبازی ہوں اور استادہ بڑی دلچسپی لیتے تھے اور اس دور تک مجھے مچھل شہر کے شہر مچھل شہری کا کلام شاہب ہو چکا تھا اور وہ مچھل شہر کے تھے لہٰذا مطین مچھل شہری جی اور وہ دوسرے شورہ سلام مچھل شہری دلی آ چکے تھے یا سلام مچھل شہری اس وقت میرا خیال ہے کہ لکھنوے تھے اس وقت ان کا کوئی بزرگ اسازہ کا زور تھا سلام مچھل شہری کی شہرت تو بات کہیں جب وہ باقعدہ وابستہ ہوئے اور وہ بھی مچھل شہر سے چنکہ ان کا آنا جانا کم تھا ان کے جو چھوڑے بھائی تھے احتشام وہ ہمارے کلاس فیلو تھے لیکن ان لوگوں سبیت گھر سے رواپی تو ان کے ذرا کم تھے تو اس لئے مچھل شہر میں ان کی رسائی اور نام اور شہرت سے تو لوگ واقف ہی لیکن بعد میں اس پر لوگوں کو فخر ہوا کہ مچھل شہر کسی شخص کو پدم شریقہ ایوارڈ ملا اور بائیس فخر بات سمجھاتی تھی تو اس طرح سے مچھل شہر کی بھی فضاء اب آپ مچھے ہلکا سا یاد ہے کہ ملک آزاد ہوا تو اس چھوٹے سے مدرسے کے استاد نے ہم لوگوں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا جھنڈا اب نہیں کافی کاغل سے بنائے ہوا ایک جھنڈا تین دنگوں سے اپنی خلم سے رگا ہوا لے کے ہم لوگوں نے گاؤں کی پنگڈنیوں میں اور کھیتوں کے میٹ سے گودرتے ہوئے گویا اس طرح سے پرباد پھیری کہا اس سے شروع ہوا ہلکا ہلکا خیال ہے جو کچھ ہوا ملک کے دوسرے حصے میں جس طرح یہ مستقل موضوع ہے اس پر ہم بات کریں یہ جاننا چاہ رہا ہوں انٹرمیڈیٹ کے لئے اب نہ وہ مشاعریں ہیں نہ وہ مذاکریں ہیں نہ وہ شورا نہ وہ شورا کی محفل ہیں تو منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے لیکن آپ کے بچپن میں شیر سخن کا شیر عدب کا جو منظرنامہ اس شہر میں تھا جہاں آپ موجود تھے وہ کیا تھا بہت ظاہری انیس سو پچپن میں آیا تو تھوڑا سا شور ہوا میڈیل سکول میں مظہر صاحب تھے ہرماثر تھے بڑے خوبصورت وجیح بدن کے آدمی تھے ان کو شاعری شغف شیر کہتے تھے دوسرے استاد تھے مولوی عبدالرحیم صاحب بڑے سخت گیر اور بہت ضد کوب کرنے والے وہ بھی شاعر اب میڈیل سکول مولوی عبدالرحیم صاحب گیا جو کراگت کرنے والے تھے وہ میڈیل سکول میں زمانے جس سکول گیا کرتے تھے ان کا تبادلہ ہوا تو یہاں آگے ان کو شہر شاہری سے کوئی شغف نہیں تھا لیکن پورے شہر میں سروش مشیل شہری کا بڑا ذکر ہوا کرتا تھا سروش مشیل شہری جس آرز لکھنوی کی شاگرت تھے اور شہیر مشیل شہری کے داماد بھی تھے ان کا کلام شہری مجموع شائع ہو چکا تھا تو اندازہ لگائیں کہ ایک ان کا گروپ ہوتا تھا دوسرے حافظ مہدی صاحب کا گروپ ہوا آتا کرتا تھا جو ان کے کچھ حلقہ شیر میں یہ حلقہ تلامزہ میں جو ابھی نوجوان بھرتے ہوئے شاعری کی طرف راغیب تھے ایک بڑا حلقہ عبداللہ صاحب کا تھا وہ خاص اقبال کے انداز میں شیر کہتے تھے یہ مولوی جعفری کے گھر آنے کے بڑے ظلم تھے زندگی انہوں کوئی کام اقبال کا آہن بہت نکھر کے آتا تھا مطین مسیح شہری کا آخری زمانہ تھا یہ بھی دا کے شاگروہ میں تھے لیکن دا کی روایت کی روایت کی پاسداری کیا نہیں تھی وجہ یہ تھی مسیح شہری کی فضاء تھی اس میں مشترق کلچر تھا اب آپ سن کے احیرت کریں گاؤں کی لوگ بھی شیر کہلیا کرتے تھے تکبندی کر کے جو غزل لکھیں گاؤں میں مشاعرہ تو وہ منظر گاؤں کے بھی ہوتا تھا کسی نے چار شیر کر لیے اور آج بھی بیفضل رہی تعالی روایت موجود ہے ہمارے ایک پروس میں اقصہ بلکل ناخانہ ہے لیکن تکبندی کر کے اور وہ اکثر مجھے کہ داکس صاحب یہ شیر سن لیجیے اب انہوں نے اپنی زبان میں غلط لہجے کے ساتھ وہ اپنی تکبندی کی اور وہ ظاہر کہ اس میں کہیں نہیں کہیں سکھ بھی ہے کہیں کہیں وزن ہو بھی ہے اور آپ سے مییز کروں کہ میں یہ بات کہیں ہے کہ میرا جو ہلواہ تھا جو زمین کی دیکھ لے کرتا تھا اس کو بھی کبھی کچھ بابو اس شیر ہمیں بہت اچھا لگت ہے خود ہی کو کر بلند نتنا تو وہ یہ اقبال کہ یہ شیر سنایا کرتا تھا اور اس کے بعد گاؤں میں ایک رواج تھا برہا کا دواج تھا اور گرمیوں میں اور گرمیوں کے راتوں میں برہا گانے کا بڑا چلن تھا گاؤں گاؤں اور اس کے کچھ ماہرین ہوتے تھے ان کی ٹولیاں ہوتی تھی اور دوسرے گاؤں سے مقابلہ آرائی بھی ہوتی تھی گروپ میں اچھا ایسے سامن کے میلے میں سامنی کا میلہ ہوتا تھا اور اس میں گروپ میں مقابلہ ہوتا تھا لگتا کہ عرب سرزمین کی مہازار آئی ہے قبیلوں کی شاعری کا دیکھنے میں آتا تھا اور کسی نے کسی استاذ سے وابستی ہوتی تھی اور میں آپ سرز کروں کہ آج بھی ربیل اول کا جلوس نکلتا ہے انیسویں ربیل اول کو تو آج بھی مشیل شہر کے مختلف اسازہ کا کلام عبرت مشیل شہری بقید حیات ہیں یہ بہت دلچسپ باتیں ظاہر ہیں ہم نے لوگوں سے بہت کم سنی ہیں اس کا ذکر کم ہوتا ہے تو نئی نسل تو واقف نہیں ہے ان چیزوں سے میں چاہتا ہوں اس پر کو چھوڑنے کا اور مجھے ورگلانے کا نسخہ تیار کیا بہت یاد آتی ہیں وہ محفلیں جہاں اس طرح کے ہنگا مہار آئی ہوتی تھی میں ابھی آپ سے ذکر کیا کہ سکولوں میں سکولوں کے علاوہ بیتبازی کا ایک ایسا ایک کلاس میں دو صفوں میں لوگ بیٹھتے بیش میں راستہ آنے جانے کو ہوتا تھا دائیں طرف کے بچے جو بیٹھتے تھے بائیں طرف کے بیٹھ ہوئے بچوں سے بیتبازی کا مقابلہ اور بائیں بیٹھ ہوئے دائیں وہ اب اس پہ ڈھونڈ ڈھوٹ کے جو شیر کو یاد کرنے کی یاد کرنے کا جو شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ ڈال پہ ٹوٹے اور ٹے پہ ٹوٹے اور تاکہ اس کا کوئی جواب نہ مل سکے کوئی شیر نہ مل سکے تو دھونڈ ڈھونڈ کر کے درجہ تین اور درجہ چار کے تعلیم تھے تو مختلف کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایسے اشار لائے جاتے تھے اور یہ محفیل اب آپ سمجھے کہ دس دن تک شہر کے مختلف علاقوں میں شیعہ حضرات کی محفیل واقت دیتی اب مجلس خانی کا دس دن تک مستقل اچھا بچوں کو تو شیری نہیں یا وہ ظاہر اس کی دل سے بھی ہوتی تھی گاؤ گاؤ مختلف بہانوں سے کوئی مہمان آگیا باہر سے پردیسی آگیا جو بھی پردیسی آتا تھا اور میرے گاؤں کی بڑی آبادی میں سمجھتا ہوں 75% جو باہر کام کرنے والے ہیں وہ بمبئی اور احمد آباد رہتے ہیں باقی کچھ حصہ کلگتہ یا دوسرے علاقوں میں تو ان کا ایک معمول تھا کہ آنے کے بعد ایک ملار شریف کے محفیل برکت کے طور پر بھی اور اس کی ایک سماجی حیثیت ہوتا کہ گاؤں کے سارے لوگ مل بیٹھتے تھے ان کو کھانے پر مدوگ کیا آتا تھا اب بہانہ ملار شریف ہوتا تھا لیکن گاؤں ملار شریف میں تمام بچے آتے تھے مولوی صاحب گاؤں کے ملار شریف پڑھتے تھے اور معاف کیجئے گا میری اردو جو درست ہوئی ملار شریف کی محفیلوں میں شرکت اس کے بعد پڑھنے میں شرک تھوڑی سی اردو آنے لگی ہائی سکول تک پہنچتے اردو اگرچہ آج تک توفیق نہیں ہوئی شیئر کہنے کی لیکن کچھ زبان کے جو کی درست یہ ہے وہ ان ملار کی محفیلوں میں بیٹھنے سننے اور سنانے کی ویسے ہے بعد میں آپ کو سنن کے حیرت ہوگی کہ میں جمعہ کی نماز کا خطیب بھی ہو گیا وہ پہ گاؤں میں جی ابھی عمر تو سولہ سال کی رہی ہوگی لیکن جو ہمارے امام تھے گاؤں کے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بزرگ تھے نمازی تھے دیندار تھے لیکن خطبہ جو عربیم ہوتا ہے وہ صحیح زور پر نہیں پڑھواتے تھی لیکن کی میری عربیم قرآن پڑھتے پڑھتے رما ہو چکی تھی اور میں آپ سے اعز کروں کہ مجھے شروع سے ہی قرآن پڑھنے کا بڑا شخص برا ہے اور میں آج بھی آپ سے اعز کروں کہ ہم ایک ہی کشتی میں ہیں کہ اردو کی درستگی کے لیے قرآن نسخ شفا ہے قرآن پڑھنے والے کی اردو بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر ترجمہ تفسیر پڑھا جائے تو میرے خانہ میں اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ اردو ہم اچھی اپنی بنا سکیں تو مجھے خطبہ دینے کے لیے اب ظاہری کہ میں خطبہ گاداب سے واقف نہیں بدین وہ ایمان کی ہدایتوں سے بہت زیادہ واقف نہیں لیکن بہترحال خطبہ دینے کے لیے تو یہ جو پرورش زندگی جو ہے یہ جو علمی پرورش کا جو طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بستی اس دیار کی یا اس ماحول کی دینے کی علاج شریف کی محفیلوں میں چار لڑکوں کھلا کر دیا گئے یہ نات پڑھو پہلے سنجھے کھا کے بھی چار پڑھو جس کی آواز در ٹھک ٹھک ہوئی بڑے بڑھوں نے کہا کیا ہاں بیٹے در تم کو یہ نات پڑھنی ہے یہ سلام پڑھنا ہے اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ حضرت بلال کی ازان جو ایک مسندی ہے وہ ہر محفیل میں واہ چار پڑھتے تھے بہت خوش رہ بہت اچھی آواز تھی تو لوگ بتاقید ان سے کہتے تھی کہا بھی پڑھی تو اس سے ڈاکٹر موئی یہ اثر ہوتا تھا کہ جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے زبان اور شائز تربیت ہو جائے کرتی تھی اب مچھی شہر میں یہ تو چہلوم تک سلسل چلتا تھا بارہ وفات کا مہینہ آیا اب سلسلہ اس کا بھی شروع ہو گیا بارہ دن تک پندرہ دن تک یہ محفیل ملاد نہیں ذکر رسالت ماب ہوگا اب اس میں بیچ پیچ میں نات بھی پڑھی جائیں گی اور کوئی ضرور نہیں ہے کہ نات بہت مرصہ اور مردف ہو مقامی شورہ کی بھی ناتیں بعض خوش الہان بچوں کو سکھا دی جاتا تھے اور اس کے علاوہ میں آپ سے ذکر رہا تھا کہ سامن کمہینہ آیا سامن کے مہینے میں جب ظاہر یہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے گاؤں کا بارش ہو رہی بارش کی پہار ہو ساؤن میں گھنی بارش کا زبانہ ہوتا ہے تو ایک میلہ لگتا ہے اس میلے میں سامنی کے گانے بھی اس میں مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور سامنی کے سارے گاؤنوں کے جو تخلیقار ہوتے ہے کہ بارہ وفات کے جو جلوس نکلتے ہیں میں بھی ذکر کیا تھا کہ مختلف محلوں کے جلوس ہوتے ہیں اور ظاہر ہے بیسیوں محلے ہیں قصبے میں ان محلوں کے بچے منظم طور پر یاد کر کے کئی کئی ناتیں پڑھتے ہیں اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی چونکہ مچھی شہر میں جونپور میں خلف شعر بھی ہوتا رہا ہے تو سرکار سے منظور شدہ ناتیں منظور ہیں جونپور کے لئے بھی مرسیہ بھی دونوں فرقوں میں جو مہازارائی ہوتی تھی تو مرسیہ بھی مرسیہ شدہ ہیں جس میں کسی کی دلازاری نہ ہو خیر تو اس طرح کے محفیلوں سے شیر کی فضا آج بھی ظاہری کہ وہ میار نہیں ہے اور مزے کی بات ہے کہ ان سب کا مرکز سخن ہے جونپور ہیں جونپور صدر شہر ہے جو ظلعی شہر ہے مرکز وہ جونپور میں بھی مختلف مختلف محلوں کی جونپور بڑا شہر ہے لاکھوں کی آبادی ہے تو یہ بھی مسلم آبادی کا تناسب بخاصا ہے اور چونکہ یہاں خانقہ ہیں مدارس ہیں علماء کی محفیلیں ہیں اور بہت سے مدارس میں آپ سے ارز کروں کہ جونپور پورے ملک کا تنہا شہر ہے اس وقت پورے ملک کا تنہا شہر ہے جہاں پر شہر میں تین پی جی کالج ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ظاہری قسم میں اردو بھی ہے سائنس بھی ہے کسی بھی زلعی شہر میں یا پورے زلعی کہہ لیجے ہمارے تین کالج نہیں ہیں یو پی سے لے کر کشمیر وہ تو ہون کے بات ہونی چاہیے لیکن ہندوستان کے کسی زلعی شہر میں تین پی جی کالج مائنورٹی کے تو آپ دادہ لگائیں اور یہی نہیں ادھر دس سال کے اندر بارہ اور تیرہ یہ سکول ہائر سنگری سکول اور اردو میڈیم سکول نرسری سکول جو ہمارے حلقے کے قائم کرتا ہیں یعنی تیزی سے یہ سلسلہ آگے آگے اور میں جواد ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے دیار میں آپ دیکھ لیں آزم گڑھ آزم گڑھ جیسا مدرس اصلاح اور مدرس فلاح جیسا ادارہ ہندوستان میں آپ ندو دیوان کو چھوڑ دیں کہیں نہیں اور اسی طرح سے میں شبلی کالج کا ذکر کروں شبلی کالج جیسا کالج میں نے تو ایک مضمون لکھا ہے کہ دھاکہ تک اس پندرس اور دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے میں اتنا بڑا کوئی مسلم دارہ نہیں ہے جیسا کشی کالج ہے تو یہ اس جواب ذکر چھڑڑا ہے تو اس علمی روایت کا ایک حصہ ہے بالکل تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ آپ کی تحویل میں ایسا ہے جس کی نقل دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے ظاہر ہے یہ بہت دلچسپی کا موضوع ہے اور قرآن مجید کے نسخوں سے دلچسپی رکھنے والے دنیا بھر کے افراد کے لیے تجسس کا مقام ہے کہ نسخہ کیا ہے کیا معنویت ہے کیسے وہ دوسرے نسخوں سے ممتاز ہے اور اس نسخے کا تعلق کہاں سے ہے تو ذرا چونکہ جانپور کا ذکر آیا اور وہاں کی لائبریری کا ذکر آیا تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید یہ میرے شوق کو آواز دی ہے اور اگر آپ نے ذرا بھی یا ڈاکٹر سالیم صریم نے ذرا بھی اشارہ کیا ہوتا تو میں وہ کچھ اوراک لاتا یہاں دکھانے کے لئے اگر یہ ممکن ہوتا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے میری زندگی کا اور میری مطالعے کا رخ بتل دیا آپ جانتے ہیں کہ میں اقبال ظاہر ہے آپ کا مرکز مطالعے کا مرکز ہے اقبال اقبال وہ میرے رگو پہ میں جیسے کہتے ہیں کہ روح روانے خون ہیں اور اس پر مجھے فخری بیجا بھی ہے اس کا میرے پاس جواز بھی ہے لیکن یہ آپ کو بھی اپنے اشارہ کیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال سے کیسے ہم تحقیق کی طرف چلے گئے ظاہری کے اقبال اہد جدید کا عظیم فنگار اور شاعری کا فلسفہ کا لیکن ہم نے کیسے آپ نے کو مراجیت کی کلاس کی عدب کی خدشناسی کی طرف یہ جونپور کا اور صرف جونپور کا فیضان ہے جس نے مجبور کیا ابھی آپ نے قرآن کا ذکر کیا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں تذکر الہی جس نے تین جلدوں میں شائع کیا اور حکوم متحد کا مشکر دار ہوں کہ اس نے کثیر رقم معاملت دی اور اس نے شائع کیا دنیا کا واحد نسخہ فارسی تذکر فارسی کا دوسرا تذکرہ یعنی لواب الواب کے اوفی کے پہلا تذکرہ اس کے بعد یہ دوسرا تذکرہ ہے جو شاہ جہاں کے زمانے میں اہد شاہ جہاں میں گویا دس سو پینس ہجری میں یہ لکھا گیا اس کا دنیا کا پہلا اور آخری نسخہ تقریبا تیس بتیس سال مجھے تلاش کرنے میں لگے کہ دنیا میں کوئی اور نسخہ تو نہیں ہے ساری لائبریوں کے اٹلاگ دیکھ ڈالے کہیں اس کا ذکر نہیں ملا لیکن تفاق سے مچھی شہر میں مولانو جعفری کے خطب خانے اس کا ان بزرگوں پر اسی کتب خانے میں حدیث پاک کا دنیا کا واحد نسخہ جو کہیں نہیں تھا امام بخاری کے دادا وستاد کا نسخہ دادا وستاد کا المصنف المصنف کا اتنا پرانا قدیم دنیا کا قدیم کرین المصنف کا نسخہ یہاں موجود تھا اور جہازی سائز میں جلدوں اللہ بھلا کرے کی بولانا نومانی کا جنہوں نے آزم گھر سے آکے اس نسخے کو سات جلدوں میں مرتب کیا اور بیروت اکیڈیمی نے اسے شائع کیا ہے اور المصنف کا وہ نسخہ جو حدیث کا نادیر ترین جو مجموعہ ہے وہ یہی اب آپ آئیے ابھی میں نے آپ کے نام کی ریائز سے بھلا ہو آپ کا زندہ سلامت رہیں تفسیر رشیدی کے ذکریہ تھا مولانا رشیدی کا جو کتب خانہ ہے جو ان کی خانقہ ہے خانقہ رشیدی کہلاتی ہے جو ان پور کے قلب میں یہ خانقہ ہے وہی سے میرے استاد پرسر محمد علاہی صاحب نے دیوان حافظ کا دنیا کا قدیم تری نسخہ براونت کیا اتنا اہم کتب خانہ ہے خانقہ سے وہ گرمیوں کے چھوٹی میں گور اکھو سے آتے تھے اور کتب خانہ رشیدی کے میمان خانے میں قیام کرتے تھے اور مزہ کی بات یہ ہے کتب خانہ صرف آشورہ کے دس دن تک کسی کو اجازت نہیں تھی جس کو اجازت بھی ہو تو آشورہ میں آئے اور دیکھے لیکن کسی کو کہا آشورہ میں اپنی مصروفیت محمد اللہی صاحب آتے تھے گرمیوں چھوٹیم گور ریفور سے اور میں کتابوں کی جھاڑ پور کرتا تھا مختوت دیکھتے تھی یہ دیوان حافظ ان کو ملا جس کو یہ ان کی دیانداری تھی پروفیسر محمد اللہی صاحب نے کہا کہ عبداللق صاحب یہ میرا موضوع نہیں یہ فارسی ہے اگرچہ اس زمانے میں اردو کے تمام ہندوستانی اسازہ کے مقابلے میں ان کی فارسی اور ان کی عربی سے مدرسی پڑھ آئے تھے چاہے وہ پروفیسر خوار صاحب ہو کوئی بھی پروفیسر کو ان سب سے زیادہ ان کی فالسی دانی تھی لیکن ان نے اس علمی دانداری کا ظاہر کیا ان کہا یہ میرا موضوع نہیں تو انہوں نے پروفیسر نظیر احمد صاحب جو علیگر میں تھے ان کے حوالے کیا اور پروفیسر نظیر احمد صاحب نے پھر اسے مرتب کر شاہ کیا اور شاہ ایران کے جیو خاص سے وہ نسخہ شاہ ہوا اور پروفیسر سعید نفیسی نے جو نسخہ شاہ کیا تھا اس سے بھی الگ یہ نسخہ تو یہ جونپور جناب وہ شہر ہے اور پھر ابھی آپ نے ذکر کیا میں آپ سے قیاس کروں قرآن پاک کا خانے کی دینے میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا قدر خیمت ہے دلی میں آیا تو کچھ اندادہ ہوا کہ مختوتہ کیا چیز ہوتی ہے اچھا اس زمانے میں 1970 نے یہاں دلی انیورسٹی میں پہلی بار مختوت بھی شروع خاج احمد فاروق شروع شروع تو پہلے سال تو میں اس کا تعلیم براہ اور شبیر احمد خان غوری مجھے اس پر ناز ایک جیسے عالم نے پڑھا ہے اس کورس میں مجھے درس بھی دیا ہے جب محاذر فاروق مجھے تفاق سے یہی کورس پڑھانے کے لئے مجھے مقرر کیا گیا تو مختوتہ سے دلس بھی تھوڑی ہو جگی تو جب میں گرمیوں کی چھوٹی میں جاتا تھا مجھے آج بھی آدھے کہ سولہ جون کو میں مولانا عمر جعفری کے کتب خانے میں پہلی بار داخل بار مولانا نے مجھے دیکھا محمد سے واقع تھا لیکن کہ گاؤں کا ایک لڑکہ لیکن جب نے سنا کہ ڈلی انورسٹی سے کوئی استاد ہے تو انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں نے وہاں یہ اوراق دیکھے اب یہ منی تذکرہ کا ذکر کیا تھا تذکر الہی کا وہی پر مجھے دیوان شاکر ناجی کے بخت ملا جس کو میں اس وقت فضل حق صاحب کام کر رہے تھے لیکن وہ کام کر چک تھی کداب شاہ ہو چک تھی اس لئے کام نہیں آس پھر اسی نسخے پر پروفیسر زہری مستدیقی کی بیگم صاحبہ نے اسی نسخے پر پی ایش ڈی حاصل کیا وہ نسخے میں نے ان کے ذمہ کے دی زہی صاحب میرے کلیگ بھی تھے اور رفیق گار بھی صدر شعوہ بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس موضوع پر اپنی بیگم کو پی ایش ڈی کرانا چاہتا ہوں چنانچہ زاکرہ حسین کالج میں اسی پر پی ایش ڈی کیا لیکن وہ مختودہ پھر اس کے بعد مجھے نہیں مل سکا جس بارے ہمارے یاو کی بات بھی تو وہ مختودہ بھی مجھے ملا اور یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ بھی مجھے ملا اب یہاں مجھے مدتوں میں تلاش میں تھا کہ کس ختم ہے کیسے ہے اس لئے اس کا پڑھنا اس کا ڈیسائیفر کرنا حروض چنازی بہت وقت تو لگا کہ ہے لیکن کچھ حصے اس میں ہیں تو اب اس خط کی شناحت کے لئے مجھے تلاش تھی کہ یہ کون سا خط ہے مجھے اندازہ لگرات کہ یہ خط کوفی ہے اس لئے کہ اس کی جو تحریر ہے اندازہ کتاب جو ہے وہ خط کوفی ہے تو مجھے تھوڑی سی جو تشویق ہوئی تو میں پاکستان نقلیں بھیجی تو سب نے باتفاق یہ کہا کہ بہت قدیم نسخہ ہے اور چوتھی صدی ہجری کا آخر کا ہے یا زیادہ زیادہ پانچویں صدی ہجری کے نسخہ ہے اس لئے اسی دور تک یہ خط رائج تھا اور یہ خط کوفی بنداز کوفی ہے لیکن یہ اندلسی کوفی ہے تو تو اس کے پڑھنے والے نایاب ہوں گے نایاب کیا وہ جن سے نایاب نایاب اسے بھی سمجھے کہ نایاب ہیں اب اس میں ڈاکٹر مہید رچینی صاحب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر اندلسی خط کوفی ہے تو یہ عرب کی سرزمین سے باہر گیا اسپین میں اسی کتابت ہے اچھا اسی زمانے میں آپ سے اذکروں کہ مسئلہ کی کتب خانے میں چوتھی صدی ہجری کا ایک عربی مختوتہ اندلس کا لکھا ہوا مسئلہ کے ذخیر میں تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہا ناپید ہو گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا مسئلہ کی اس کتب خانے کا میں نے ابھی اپنی کتاب مولانا مرجعفری کے نام مونمون کی ہے جو مرحوم بڑی شفقت سے انہیں اجازت دی تھی لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں بہت زیادہ استفادہ نہیں کر سکا اس لیے کہ جب وہ استفادہ کرنے کا وقت آیا تو مولانا دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی صاحب زادوں نے اس لائبرری کو ان کی زندگی میں ہی پتہ نہیں کہاں کہاں دے کر حمدردوا خانے یا لیگٹ کہاں دے کر پورا شیرازہ منتشف ہو گیا لیکن میرا اب بھی یقین ہے کہ اردو میں بارہ ماسے کے روایت ہے پوری ہندوستانی شاعری میں یعنی ہندی میں تو بارہ ماسے کی روایت ہے تیرہ ماسے کوئی روایت نہیں لیکن اردو میں ایک شخص تیرہ ماسہ لکھتا ہے قطبی جو رہ تک رہنے والا ہے دلی کے قریب کا رہ تک رہنے والا ہے اس نے تیرہ ماسہ لکھا یہ ہندی والوں کو حیرت ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے جب اس شاعر کیا ہے تو ہندی والوں کو تقاضی بڑھا کہ اردو کے اس مفتوتہ کو ہندی میں بھی منتقل کیا جائے تو ہندی میں بھی شاعر ہوا ہے بارہ ماسے کی روایت کے خلاف یہ اردو والوں کے ذہن ہے یہ اردو والوں کی شناق تھے خیرہ علم و کتب کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی سانی علاقہ نہیں ہے زائر ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ قرآن پاک کے جو اوراق ہیں یہ میں نے آپ کے ادارے کو تحصیل اخلاق کو رہیم حضیب آپ کے رہان صاحب ڈاکٹر رہان صاحب کی فرمائش پر یا کہ آپ اسے ایک مضمون کے صورت میں شائع کر دیں تو انہوں نے کہا کہ منتظور اخلاق میں شائع کریں گے میری خواہش دیں کی فکر و نظر میں بھی شائع ہو بہرحال لیکن بیرون ملک اس کی مڑی قدر زائی ہوئی ہے تو یہ ایک ہی نہیں میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا آزم گھڑ آزم گھڑ میں آزم گھڑی کتب خانہ میں دارٹو مرسل نے فلم میں وہ قدیم نسخے ابھی محفوظ ہیں کہ ان پر مزید کام کرنی کے ضرورت ہیں بڑے قیمتی مختوت موجود ہیں اور کتب خانہ رشیدیہ ابھی تھوڑا سا دیکھا گیا باقی ہے جانپور کا ایک سب سے زرخیز علاقہ ہے جانپور زفراباد ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن بازار ٹاؤن اب تو باقیات رہ گئے ہیں یہاں صوفیوں کا صوفیوں کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو جانپور بلا چشتیا قادریہ سوروردیہ مداریہ اور بھی جامعہ مسجد جو ہے اس شان کی اس دور کی کوئی مسجد ہندوستان نہیں ہے اٹالہ مسجد بھی اس دور کی فن تعمیر کا جو نقش ونگار ہے اور دریائے گومتی کے کنارے ایک چھوٹی جھر روکی والی مسجد کہلاتی ہے اس مسجد کی جالیوں کا جواب میں احمد آباد کی گومتی کے کنارے جونپور شہر میں اور میں آپ سے ارس کروں کہ ایک پہلو جو اور بھی قابل ذکر ہے کہ آپ کی محفل میں اسے بھی محفوظ کر دوں کہ جونپور خوشبووں کا شہر ہے یہ علمی خوشبو نہیں عدوی ہی نہیں بلکہ اترو امر کی بھی خوشبو سے یہ شہر بس آیا گیا اور میں اب یہ ذکر کر رہا تھا جو گومتی ندی کا گومتی کے اب دیکھیں کہ قدرت نے کیا تخصیص پیدا کی ہے جونپور گومتی ندر بھی شہر سے درمیان شہر سے بہتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جیسے لندن میں دریائے ٹیمز بھی شہر سے گزرتی ہے تو جونپور میں بھی بیش شہر سے یہ ندی گزرتی ہے اور یہ رحیم خان خانہ کے بنوائی ہوا پل بھی ابھی تک رحیم خان خانہ کے اس میں دوہے جو ہیں وہ لکھے ہوئی جی جی تو سوچی کہ رحیم خان خانہ قبیر کا پورا کلام ڈاکٹر ہزاری پسات کا حیرت ہوگی کہ گیتہ کی تفسیر بھی بنارس میں لکھے گئے جو کیرل کے رہنے والے کیرل سے ہجرت کر کے کاشی آیا بعد میں کاشی سے کشمیر تک گئے کشمیر میں جو ابھی ایک چھوٹی ہے جھیل کے قرارے جی تو انہوں نے گیتہ کی غالبا پہلی تفسیر شرح جو اور یہی وجہ ہے کہ تلسی داس نے یہ بھی سنا دو آپ کو جو روایت تھی ہمارے اس علاقے کی تلسی داس نے بڑے فخر سے لکھا ہے جب ایک طبقے نے ان کو نہیں پسند کیا اور ان کو لانتان کرنا شروع کیا ان کی تنخیط کرنی شروع کی تو کبیر داس نے رامائن میں یہ لکھا کہ مان کے خیبوں مسید سے سوئی ہم سے ہمارا کیا کریں گے یہ نکال دیتے ہم مان کے کھا لیں مسید میں جا سو رہیں گے یہ روایت تھی یہ روایت پد محمد کی تھی یہ روایت مسید کھلی رہتی تھی سب کے لئے یہ کشاد در دل زفر میں صدیقی کا انتقال ہوا ہے تو جو بڑے عالم بڑے بزرگ اور بڑے زیلم تھے اسی جونپور کی اور ان کی مریدی اور پیری کا سلسلہ مغرب بنگل کیا اب برما تک ان کے مرید تو جونپور کے اس علمی گھرانے نے بلکہ پورا ایک محلے جو مللہ ٹولہ اور ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین کی تعداد ہے جو مولانا کے دقار پر آئے تو شہر نے کبھی ایسا مجمع نہیں دیکھا جو جونپور کی تدفین کے وقت تھا ہندوستان تقسیم ہوا ہے 1947 میں اس وقت آپ کی عمر غالباً آٹھ نو برس کی رہی ہوگی اور ظاہر آٹھ ہوتا تو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ جو جھلکیاں ہیں کچھ باتیں تو یاد آتی ہوں گے ڈاک صاحب کچھ باتیں یاد آتی ہیں اور بہت ستاتی بھی ہیں اس لئے کی وہ بعض باتیں جو اس وقت تھی میں نے بھی آپ ذکر کیا تھا کہ ہم گاؤں کے لوگوں کو محسوسی نہیں ہوا کب تقسیم ہوئی ملک تقسیم ہوا اور نہ کبھی کوئی لیلرہ گاؤں میں آیا نہ کبھی کوئی اس طرح کے بات ہوئی ملی جولی آبادی جی اور ان کے آداب و اتوار بھی اور ان کے رسومات بھی بلکل ایسا اختلاط کہ سوائے کبھی کبھی پوشش میں پوشاک سے نظر آتا امتیاز قائم ہوتا یا کبھی مذہمی رسومات میں ملک کب تقسیم ہوا بس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک دن صبح مولوی صاحب نے اپنی کافی سے ایک ورق پھال کر انہوں نے سرکندے کے جنڈے بنا دی انہوں لے کے گاؤں میں گھومے اس کے علاوہ اور بدنصی یہ تھی کہ کوئی مٹھائی نہیں ملی کوئی سکولوں کو جو حال تھا کہ ہم اس بھی سوچ کہ آج ملک آزاد ہو چلیے اس خوشی میں ایک لڈو تو ملے یہ بھی نہیں ہوا بس یہ باغ تھوڑے دیر کے بعد شٹی ہو گئی اور آبادی میں کبھی بھی اس طرح کا جو اختلاع تھا اس سے فرق نہیں آیا اور نہ کبھی دونوں ملکوں کے مابین جو آداوتیں شروع ہوئیں اس کا کبھی احساس ہوا لیکن دیرے 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 سیاسی بھوچال شروع ہوا آپ اندازہ لیں گے 1947 میں ملک آزاد ہوا اور 1952 میں ہمارا آئین مرتب ہوا 1952 تک کوئی الیکشن نہیں کوئی پارٹی نہیں اور کوئی ایسا سیاسی کاروبار بھی نہیں 1952 میں پہلا الیکشن ہوا تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ مچھی شہر کی دین ہے ملک کے پہلے وزیر آزم کی پہلی کانسیجنسی تھی مچھی شہر تھی تو ہم لوگ یعنی گاؤں سے اٹھ مچھی شہر روزانہ بستہ باندھ کر پہل آتے تھے پہل جاتے تھے تو تھوڑا سا شعور ہوا جب معلوم ہوا کہ راستے میں مچھی شہر سے تھوڑا فاصل ہے ہمارے گاؤں سے مچھی شہر کے درمیان میں جس سے کھیتوں کہیے اور الیکشن ہونے والا ہے وہ ان کی الیکشن کی تقریر ہوگی تو خیر پندیت نہرو زمانے تک خاصی متعریف ہو چکے تھے اور ذہن و شعور میں بھی مول کا کچھ نظام سمجھ آتا ہے آج تک وہ جہاں ایک چھوٹا سا چپوترہ بناتا جہاں پندیت نہرو نے کھڑے کی کی تقریقی تھی وہ جواہر اڈا کہلاتا ہے اور جو الیکشن کی دھوم دھام تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا الیکشن تھا اس میں کانگلز پارٹی کا انتقاوی نشان تھا بیلوں کی جوڑی تھی تو اب بیلوں کی جوڑی پر جو گاؤں گاؤں گانے جو برہے کی صورت میں سامنی کی صورت میں اور دوسری صورت میں نظم کی صورت میں بیلوں کی جوڑی کا جو پیمفرٹ بڑھتا تھا جو گانے ہندی میں وردو میں تو مجھے آج تک وہ ایک لائن یاد ہے اٹوا دیو بیل کی پیٹیاں نائے مورے حری کے لال اب مورے حری کے لال اٹوا دیو بیل کی پیٹیاں نائے یہ ظاہری کے بقامی زبان میں مل کا جو انتظامیہ تھا آزادی کے بعد وہ تھوڑا سا اپنی کارکردگی کی ویسے لگا کہ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے اور مل گویا ایک جو اپنے مل کا اور آزادی کا جو خروش احساس جو ہوتا ہے وہ محسوس ہونے لگا اور پھر گاؤں گاؤں میں اس کی خبریں بھی آنے لگی ملک آزاد ہو گیا لیکن آزادی کی جو سب سے مکروز جو صورت تھی جو فسادات کی خبریں ملک بٹواری کے بعد وہ لگ آنے لگی اس خطے سے نقل مکانی بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی نہیں کہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقل مکانی کا جو بڑا حادثہ جو ہوا وہ دہلی اور نواہ دہلی تک تھا اس خطے بنیرا یا آپ کے بحار کے حصے میں بنگال کے حصے میں بنگال اور پنجاب تو اس کا جو قریب تر تھے وہ شکار ہوا جی انہوں نے اپنی حجرت کی اور بڑی تعداد لیکن سرحض سے جتنے ہی دور ہم ہوتے گئے اچھا اور چونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اختلاط تھا فکر میں بھی اور رسم و رواد میں بھی بہت یونیٹی تھی تو اس سے اعتبار سے بھی لوگوں نے ذرا اس کو توجہ نہیں دی اچھا اور وہی کی ملی جولی آبادی تھی ملو جلا کاروبار تھا کھیتیں وہیں کھلیان وہیں کاشتکاری وہیں تو اب زمینوں کو چھوڑ کر کے مکانوں کو چھوڑ کر کے اچھا اس میں جو اور یہ تعلیم کا بھی ایسا کوئی سیاسی شعور نہیں تھا کہ لوگ منتقل ہوئے اکہ دکہ ہاں بعد میں انیس سو بانوے کے بعد کچھ تھوڑے سے لوگ منتقل ہوئے اور بھی قسماتی آبادی میں خاص طور پر بچی شہر کچھ لوگ کچھ گھر آنے وہاں منتقل ہوئے باقی تو جیسے شہر تھا ویسے ہی شہر ہے جیسے ہی گاؤں تھے ویسے ہی گاؤں رہے ہاں بعد میں بتدریج یہ صورتحال بدلتی رہی اور آج تو معاف کیجئے گا ایک دوسری صورتحال بدلتی رہی ظاہر مذہر نامہ کافی تبدیل ہو چکا ہے جب آپ گورکپور کی طرف چلتے ہیں گورکپور انٹرمیڈیٹ گریجویشن پی ایش ڈی پی ایش ڈی تک آپ رہے اور اچھے آسات ازہ بھی ملے خاص محمود اللہی تو ذرا سا یہ گورکپور کا منظر نامہ اس گفتگو میں وہ اگر روشن ہو جائے ڈیک صاحب وہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عمر کا جو عزیز ترین جو حصہ ہے وہ گورکپور میں گزرا کتنے برس وہاں رہ تقریباً گورکپور میں تیرہ برس تیرہ برس رہنے کے تب حق ہوا دو سال انٹرمیڈ کرنے میں تین سال بھی تین سال گواہ کرتا تھا پان سال یہ ہو گئے پھر دو سال اے میں کرنے میں سات سال اور اس کے بعد پھر پی ایش ڈی میں پی ایش ڈی کے بعد بھی ایک سال تو اس طرح سے بقول ریاست کی مغلیاں یاد آتی ہیں جی جوانی جنہیں تو وہ بڑی تواقع ہے کہ گورکپور بڑی حسرت سے اور گورکپور کا ماحول بھی جونپور کے ماحول سے تھوڑا سا الگ جاتا تھا تھوڑا سا الگ مانو ہے کہ گورکپور کی یہی روایت نہیں تھی جو علمی روایت تھی یا عدبی روایت تھی حالانکہ یہاں فراق صاحب کے نسبت لئے کہ ان الہاب آدمیوں انیورسٹی میں تھے مجنو گورکپور ہی لے دے کے وہاں تھے جن کے ایک عدبی حیثیت تھی جب آپ گورکپور گئے تو مجنو صاحب وہاں موجود تھے پڑھا رہے تھے مجنو صاحب وہاں موجود تھے ظاہر کے انٹرمجمیٹ میرا داخلہ ہوا اسلامیہ کالج میں داخل ہوا چودری جمیل صاحب پرنسپل تھی مجنو یعنی مجنو گورکپوری مجنو گورکپوری جی واضح کرتے ہیں وہ انگریزی پڑھاتے تھے اور اردو پڑھاتے تھے اور انیورسٹی بنی تو شعبہ اردو بھی قائم ہوا شعبہ اردو قائم ہوا تو بی اے میں سال اول کے طلبہ کو پڑھانے کے لئے کوئی اردو کو استاد تقریباً جنوری تک یعنی کوئی مقرر نہیں ہوگا جنوری تک لیکن تقاضہ پڑھتا گیا اور تیرہ بچوں نے داخلہ بھی لیا تھا بی اے سال اول میں لیکن بہرونہ جا بی انجھا پائی چانسلر تھے بڑے معقول اور بڑے متدلی مزاج کے تھے الہاباد سے آئے تھے تو انہوں نے اردو کی ضرورت کو محسوس کیا اور اردو کی تقریر کا اشتہار دیا مجنو صاحب نے بھی ترخواست گزاری مجنو صاحب کو سیلیکشن بھی ہوا سرور صاحب سیلیکشن کمیٹی بھی ہے مجنو صاحب نے لیکچرشپ سینڈرزیو کالج کے چھوڑ کر کے انویسٹی جوانٹ کر لیکن مجنو صاحب وہ تین مہینے رہے ہوں گے کہ یہ علی کاٹی انویسٹی میں ان کا وہ آپ کے ہاں یاد ہوگا کہ غالب پر جو ایک پروجیکٹ تھا اور ریڈرشپ و ڈپارٹمنٹ سے اٹیج تھی وہ جگہ تھی کہ غالب کو دیوان غالب کو ربنائز کرنے کے لئے اور کیا اور کیا کرنے کے لئے تو یہ علی کاٹی انویسٹی آگے تو تین مہینے تک بجنو گورکپوری نے اردو پڑھائی اور وہ منظر یاد ہے کہ ہم لوگ متعریف ہوئے بجنو صاحب بڑی منہنی سی شکل شبات بلکہ یہ کہیں کہ دھان پان کہتے ہیں تو شیروانی ان کے سارے بدن کو یوں کو چھواتی تھی ہاتھ میں ایک چھوڑی مگر آواز بڑی کڑکدار ملک زیادہ صاحب نے ان کے بارے میں ایک بار ان سے کہا تھا اسی سلسلے میں جو ان سے ہم نے بات چیت کی تھی کہ وہ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹاک بھر کے شخص تھے لیکن پہاڑوں سے ٹکر لینے کی اہلیت رکھتے تھے اس پر کوئی شکل نہیں جاتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسا پتلا دبلہ اردو والا اردو والا کہ رہا ہے عام انسانوں کی کسی کو نہیں دیکھا اچھا اتنی مولحلی شخص گیا اتنا پتلا دبلہ مجلو صاحب یا کراجی انیورسٹی میں وہ حسنی صاحب جو انہوں نے اختر شیروانی پر کام کیا ہے حسنی صاحب بھی ایسے ہی کہ شیروانی پسلیوں کی ہڈیوں کو گننے سے بچا لیتی تھی بس اتنا ہم سب کی لیکن آواز کی کڑکدار اور ڈرسا میں یہ ارزگروں کی جب وہ آئے ہیں تو خیر پہلے دن کلاس میں انہوں نے اقبال کی خضر راہ شروع کی اور یہ میں کسی مضمون میں لکھ چکا ہوں کی کتاب انہوں نے ہاتھ میں نہیں لی اور ظاہری کہ ان کی کتاب ابھی اقبال پر آ چکی تھی سنڈرز کالج میں جو ان کے لیکچرز تھے اقبال جو پکیسی کتاب تھی اقبال کے بہت سناخان تو نہیں تھے لیکن اقبال کی بعض باتوں کی بڑی تعریف کی انہوں نے اقبال کی خضر راہ کو انہوں نے زبانی اور شیر میں جو شیر پڑھنے میں جو تمکن تھی آواز میں جو کھڑک تھی لگتا تھا کہ یہ پورے کلاس روم کو مصہور کر رہی ہے خیر یہ سلسلہ دائی میں نے تین میں تک رہا اس کے بعد سیلیشن کمیٹی نے نمبر دو پر پروسر مہد دائی صاحب کو رکھا تھا اس زمانے میں یہ علیگڑ سے یعنی جب یہ مجنو گورک پوری علیگڑ آ گئے وہ جگہ خالی ہوئی تھی ان کا نمبر دو پر ان کی جگہ تھی پھر وہ آ گئے تو اب محمد رائی صاحب ظاہر کے ایک مجنو صاحب کی بالکل متخالف ان معنیوں نے کی جسم و جاں بھی اور لباس و پورشاک بھی اور اندازیں تیریروں کا داور بھی علیگڑ کے تربیتی آفتہ تھے اور عشید ہمیں صدیقی کے پروردہ تھے مجنو صاحب چوڑی دیار پجامہ پہنتے تھے ہمیشہ سفید چوڑی دیار پجامہ سفید شیروانی زیبتن کرتے تھے سفید شیروانی مجنو گورک پوری ہاں سفید شیروانی اب ظاہری سردیوں کے زمانہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن سفید شیروانی اور اس کے بعد سردیوں میں مجھے یاد ہے کہ ان کے شیروانی کا رنگ ظاہر ایک جنوری فروری کا زمانہ تھا کہ وہ سفید سفید آمیزی کے لیے برکی بخلوت ایک طرح کا آف وائٹ اسے کہتے ہیں کہ آف وائٹ شیروانی اور اس زمانے کا جو گورک پوری نیورسٹی کا جو اسطاف تھا بڑے بلا کے لوگ تھے مختلف شعور میں بڑے زیلم لوگ تھے اور ظاہری کہ اردو بھی اس سے پیچھے نہیں تھی بلکہ وہ اردو کا تو شہرہ جو تھے مجنو گورک پوری کی ویسے تھا مجنو گورک پوری جہتا شخص اردو شعور میں ہے محمود اللہی صاحب جب آئے ہیں تو یہ چوڑی مہری کا پجاما ڈی لے ڈھالی شیروانی جی اور انداز تدریس بھی مختلف بہت ہی مشفقانہ بہت ہی معصومانہ خطابت بھی نرم لہچے کی تو ان کے ہاں جو ایک فاصلہ تھا مجنو گورک پوری زیادہ فاصلہ بیچ میں حائل ہوتا تھا ان کی جو حیبت تاری تھی تو ان کی حیبت کی ویسے اسے فاصلہ وہ مشفقانہ ربط ان سے شاگرد اور ساتھ کا قائم نہیں ہو سکا لیکن محمود اللہی صاحب کہ ہاں یہ بات بلکل برعکس تھی تو ہر شاگرد ہی سمجھتا تھا کہ محمود اللہی صاحب اس کے گویا دوستانہ مراسی میں ان اس کو نبھایا اور تین سال تک گویا بی اے میں پڑھاتے رہے آخری سال یہ ہوا کہ جب کورس بڑھا اور کلاس بڑھے تو سلام سندیلوی صاحب کا اپائٹمنٹ ہوگا محمود اللہی صاحب نے ان کو ممتاز اس کو ہائر سیکنٹری میں ہو تلکل میں پڑھاتے تھے لیکن اس زمانے پی اے ڈیو ہو چکے تھے اور بہت زیل میں تھے اور شاعر آپ جانتے کہ وہ شاعر بھی تھے تو وہ آئے بے حد مشفق بڑے مہربان بہت ہی کم سخن اور کم آمیز بھی اس کے بعد پھر مریزادہ صاحب باغدہ ہو کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ یہ تو مشاہروں کے آدمی تھے تو ان کے آنے سے شعبے کی رونک پڑھ گئی رونک پڑھ گئی کہ ایک ہوجوم رہتا تھا ہندی کے اسازہ کا بھی ہندی کے شورہ کا بھی اردو کے شورہ کا بھی شہر کے لوگ بھی محضر کسی بہانیں تو محمد علیہ صاحب کا کبھی بھی یہ بات ناغوار لگتی تھی کہ شعبہ اردو جو ہے یہ ہوجوم میں آشقہ و دل بنا کا شعبہ نہیں ہے یہ تو تدریس کا شعبہ ہے لیکن مریزادہ صاحب خوبی زیادہ وہ میں سمازتا ہوں کی راست نہیں آیا وہ بھی کچھ بہت شبلی کالج چھوڑ کے آئے تھے وہ اور شبلی کالج کی اپنی ایک پوری فضا تھی ظاہرہ پھر ملک زادہ منظور احمد گورک پور میں کب تک رہے ہوں گے پھر تو وہ لکھنو چلے گئے تھے جی میرے خان میں یہ تین چار سال رہے اس کے بعد بہت بہت تصر رہے اور وہ ان کا اپائنٹمنٹ جب ہوا تو وہ بھی ایک کہانی ہے شعبیل حسن صاحب یہاں صدر شعبہ پروفیسر خاج احمد فاروقی ایکسپورٹ ہو کے گئے تھے اور وہ ان کا بیان یہ ہے کہ ملک زادہ صاحب کے خلاف صدر شعبہ نے کچھ ایسی باتیں رکاوٹ کے رکھیں جو ذرا مناسب نہیں تھیں تو فاروق صاحب نے ملک زادہ صاحب کی تائید کی اور شعبیل حسن صاحب صاحب کو یہ کہا کہ بھائی مجھے ان کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں میں تو علم و فضل کے میار پر بحیثیت ایک کارشناز کے ان کو چانستا ہوں اور اس وقت جتنے امیدوار ہیں سب سے بہتر سب سے بہتر ہیں یہ ذو لسان ہیں انوانوں میں کہ انگریزی پڑھاتے رہے ہیں انگریزی میں تاریخ پڑھاتے رہے ہیں اردو کے عدیب و شاعر بھی ہیں مولانا آزاد پر ان کی تیزت بھی آ چکی تھی اب بورپنیوستی میں انہوں نے یہ مقالہ بھی لکھا تمہیں سے پیجڈی بھی آرڈ ہوتی تو خیر ان کا اپانٹمنٹ یہاں ہوا ان کے نگرہ کون تھے؟ محمود علائی صاحب اچھا؟ جی جی جو ہی خانہ تمام آفہ محمود علائی صاحب کی دن ہے ابھی میں کل ہی ایک صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ محمود علائی صاحب کی یہ خوبی تھی ڈاکٹر موید رشیدی صاحب جو نے کسی وردو کے استاد میں یہ بات نہیں پائی انہوں نے اپنے تمام طالب علموں کو جنہوں نے پیجڈی کیا عزتِ نفس کو بھی کچل کر کے انہوں نے اپنی ہمیت اور غیرت کو بھی بالائے طاق رکھ کر کے اپنے شاگردوں کے تقرر انہوں نے سفارش کی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ملیزادہ صاحب کو لکھنے اولانے میں انہوں نے سفارش کی تھی حسن صاحب سے بھی اچھا خیر وہ تو استاد تھے میری لئے انہوں نے میری سفارش کی تھی حسن صاحب سے میں اردو کا پہلا استاد ہوں جو انتہائی کمرور میں دو سال لیکچر رہنے کے بعد کشمیر مستی میں ریڈر ہو گیا اگر فکر ناتمام ہے ادھوری ہے یا اس میں وہ بلووت یا بلاغت نہیں ہے تو شاعری لفظوں کے سارے نہیں یہ سکتی مجنو گورکوری کا اپنے ذکر کیا ظاہری کے ایک بڑی شخصیت بڑی علمی وجاہت کے مالک تھے ان سے پہلے کے بعد اندازہ ہوا کہ استاد کا منصب یہ ہوتا ہے فاروقی صاحب کے کمال یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے مختلف ازازہ کو انتخاب پر لیا تھا اور ان کی یاری گویا زوان و عدب ہی تک نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی بھی زبیر رضوین نے کلاس میں ایک سوال بھی کیا کہ سریع نظیر کی تاریخ پیدائش نہیں ہے آدمی نامہ ہی پڑھانے کو ملا تو خیر میں نے کہا مجھے تو یہ یاد ہے کہ نظیر کی تاریخ اعلادت یہ ہے تو خیر میں نے کہا میں بھی دیکھوں گا اقبال کی پوری شائری میں جا ہوتا ہے پوری شائری میں کسی ایک مصرے میں تقسیم ملک کا یا تقسیم ملت کا یا اختلاط امت کا یعنی اختلاط قوم کا کی خلاف ایک مصرہ نہیں موسیقی 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 موسیقی